اے جنت البقیہ اے جنت البقیہ اوضو باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ السلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہی آل اللہ لا سیما بقیت اللہ ولعنت اللہ علی آداء اللہ اما بعد فقط قال اللہ سبحانہو تبارک و تعالی فی محکم کتابه وقاله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وسیعلم اللذین ظلموا ایم قلب ينقلبون صدق اللہ علی العظیم ایک مشہور آئے کریمہ ہے کہ ظلم کا انجام برا ہوتا ہے قرآن آواز دے رہا ہے کہ ان قریب وہ لوگ کے جنہوں نے ظلم کیا ہے ان کو اس کا بدلہ پتہ لگے گا کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے اس ظلم جور کے دور میں ظلم جور اور بربریت کے جو مظاہرہ کیا ہے آج جس مناسبت سے ہم آپ کے سامنے اپنے تمام ناظرین کو مخاطب کر رہے ہیں یہ ایک ایسا سیاہ دن ہے اور یوم سیاہ ہے کہ جس دن اصحاب رسول جس کا اتنا زیادہ احترام ہے مسلمانوں کے درمیان اور ہونا بھی چاہیے کہ جنہوں نے رسول اکرم کی صحبت میں رہ کر رسول اکرم کی تعلیمات کو اور ان کے زیر سایہ رہ کر ان کی تربیت کو جو اپنایا تھا اور اس کے بعد انہوں نے برساہ برس اسی تربیت و تعلیم رسالت کے مظاہرے کی اور اس کی نشر و اشاعت فرمائی ہم اور آپ سبھی پر واجب ہے اور واجب تھا کہ ہم ہمیشہ ان کا احترام کرتے رہتے اور کرنا چاہیے تھا اور ہم کرتے ہیں ساتھی ساتھ وہ اہل بیت رسول کے جن کو رسول اکرم نے بارہا پہچنوایا سقلے ان کے نام سے آپ نے پہچنوایا کہ میں تمہارے درمیان دو گران قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک قرآن اور ایک اہل بیت یہ دو عظیم سرمایے تھے قرآن کے ساتھ کہ جس کو ہم اپناتے اور ہم کو اپنانا چاہیے تھا اور مسلمانوں کا ایک بہت بڑا گروہ منہ اپناتا بھی ہے یعنی قرآن اور قرآن کے ساتھ اہل بیت کہ اہل بیت علیہ السلام رسول اکرم کی سنت کو اور ان کی سیرت کو دنیا تک پہنچاتے ہیں اور وہ اصحاب اکرام کہ جنہوں نے رسول اکرم کی سیرت و سنت کو اپنایا اور رسول کے بعد اس کو دنیا کے سامنے پیش کرتے رہے کہ جن کے ذریعے سے انہوں نے اپنی عظمت اور اپنی فضیلت کو پہچنوایا لیکن اب سے تقریباً دو سو سال پہلے یعنی درواقع بارہ سو بیس ہجری میں کہ جو اکسانہہ رونما ہوا کہ جس کے نتیجے میں ہم آج جنت البقی کے انہدام کی یاد مناتے ہیں یعنی وہابیوں نے پہلی مرتبہ جنت البقی کے مزارات کو صرف نہیں بلکہ مدینہ میں بہت سے اہم مزارات تھے اور اہم نشانیاں تھی اسلام کی کہ جن کی طرف قرآن آواز دے رہا ہے کہ یہ تقوی کی علامت ہے کہ جو لوگ شاعر الہی کی تازین کرتے ہیں اب اگر رسول کے اصحاب یا رسول کی اولادوں کی جو قبریں تھیں اور جو قبروں کے نشانات تھے ان کی بقا میں اسلام یہ آواز دے رہا ہے حدیث کی روشنی میں اگر ہم اس نشانیوں کو باقی رکھتے اور باقی رکھنا چاہیے تھا کہ جس کی طرف کافی حدیثیں ہیں کہ رسول اقرب نے علی ابن ابی طالب کو خطاب کر کے فرمایا ہے کہ جو تمہاری زیارت تمہاری زندگی میں اور تمہارے بات کرے گا اس نے گویا ہماری زیارت کی ہے اس کا کیا مطلب ہوا اس کا یہی مطلب ہوا کہ گویا قبر کی موجودگی یا اس کے نشان کا باقی رکھنا غلط نہیں ہے جناب فاطمہ زہرہ جو رسول اقرب کی بیٹی ہیں ان کی سنت اور ان کی سیرت اور ان کی زندگی کے روش یہ بتلا رہی ہے کہ جو میدان احد میں جاتی تھی اپنے رسول اقرب کی چچا جناب حمزہ کی قبروں کے اوپر جا کر کے آپ سورہ فاتحہ پڑھتی تھی انہان پاک کی تلاوت کرتی تھی بلکہ آپ نے احد کے شہداء جو جنگ احد کے شہداء تھے ان شہداء کی قبروں کی مٹی سے آپ نے تسبیح بنائی تھی جس کو تمام عالم اسلام کی کتابوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا مطلب قبروں کا احترام اور قبروں کی موجودگی کہ جو بزرگان اسلام کی شخصیات تھی ان کا باقی رہنا ذرہ برابر اسلام کے خلاف نہیں تھا لیکن جب ایک دہشتگرد گروپ جس کی بیکنگ اور جس کی گویا مدد میں مغربی طاقتیں تھیں اس میں سر فرز برطانیہ یا انگلینڈ اور دوسرے مغربی مالک جن کی مدد سے ایک گروپ وجود میں آیا جس کو آج ہم اور آپ وحابیت کے نام سے یاد کرتے ہیں لفظ سے کبھی کسی کو دشمنی نہیں ہوتی یا اختلاف نہیں ہوتا بلکہ اس کے افکار سے اختلاف ہوتا ہے لہٰذا اگر آپ جا کر کے دیکھیں کہ محمد بن عبدالوحب نے جو اس تحریک کو شروع کیا جس میں تمام معتقدات اسلامی کا اس نے انکار کیا تقریبا یعنی جس پر اتفاق تھا اور جس کے اعتقادات کی بازگشت ابن تیمیہ کی طرف ہوتی تھی ابن تیمیہ نے اپنی کتاب من حج السنہ میں نہ جانے کیسے کیسے اعتراضات کی ہیں اور کیسے کلیات اسلامی کا انکار کیا ہے کہ جس کے مقابل میں بڑے بڑے ہمارے علماء اسلام نے قلم چلایا ہے اور اس کی باتوں کو رد کیا ہے لیکن عبدالوحب نے اپنے زمانے میں اسی کی پیرہ بھی کرتے ہوئے گویا ایک وہابی جو فکر تھی اس کو باقیدہ فروغ دیا اور جس کے ساتھ ساتھ ایک سیاسی گویا قدرت نے بھی ساتھ دیا کہ جو اس وقت کی عبدالعزیز کی حکومت تھی کہ جو انگریزوں کی مدد سے لائی گئی تھی اور عثمانیہ حکومت کو کمزور بنانے کے خاطر یہ کام ہوا لہٰذا عثمانیہ حکومت کمزور کرنے کا ایک اہم ترین راستہ یہ تھا کہ جو اسلامی ممالک کے جو یہ جھٹ تھے ان سب کو ٹکلوں ٹکلوں میں باہر دیا جائے لہذا جارڈن کو الگ کیا گیا سیریا کو الگ کرنے کی کوشش کی گئی سعودی عرب کو الگ کیا گیا امان کو الگ یہ تمام الگ الگ ٹکلے کرنے کے بعد انہوں نے اس طریقے کا ان کے اندر یہ تعصب گویا اجاگر کرایا کہ تمہارے اوپر ترک حکومت کر رہے ہیں جبکہ حکومت کا حق تم کو ہے جس کے نتیجے میں ان لوگوں نے بغاوت کی اور بغاوت کرنے کے ساتھ ساتھ ادھر برطانیہ اور مغربی ممالک نے ان کی مدد کی اور مدد کرنے کے نتیجے میں اس وقت وہابی ایک فرقہ جو اپنی فکر کے اعتبار سے پہچانا جا رہا تھا اس نے اس وقت مدینہ و مکہ میں یلغار کی یلغار کرنے کے بعد بہت سے مذہرات کو منہدین کر آیا یہاں تک کہ شہر نجف پر حملہ کیا شہر کربلا پر حملہ کیا ہزاروں آدمی کو یعنی تحت ایک کیا اور جن کو شہادتیں نصیب ہوئیں کافی گویا اس وقت اس تحریک کے مقابلے میں لوگ کھڑے کھڑے بھی ہوئے ہمارے علماء اسلام نے بھی ان کی تمام اقدامات کی مخالفت بھی کی لیکن کیونکہ مغربی ممالک ان کے ساتھ تھے لہذا ان کی حکومت وجود میں آئی لیکن کچھ عرصے کے بعد پہلی بار جب حملہ ہوا پہلی بار حملے کے بعد دوبارہ عثمانیہ حکومت نے پھر قبضہ کر لیا اور تقریبا یہ بارہ سو چہتیس کی بات ہے کہ بارہ سو چہتیس میں دوبارہ عثمانیہ حکومت کے ہاتھ میں یہ اسلامی سرزمینیں آئیں اور دوبارہ سے مدینے میں وہ مذہرات جو ڈھا دیئے گئے تھے دوبارہ اس کی تعمیر کرائے گئے لیکن پھر یہی فرقہ یہی فکر پڑھ رہی تھی بڑھ رہی تھی اور اس کے پیچھے میں ارز کر رہا ہوں کہ مقریبی مالک تھے اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ جب جب بھی کبھی اسلامی ممالک میں یا مسلمانوں کے درمیان کوئی فتنہ ہوا ہے بلکہ اگر ہم اس کو اور عام کر دیں کہ کبھی بھی اگر کسی بھی جگہ کسی بھی ملک میں کوئی فتنہ فساد ہوا ہے اور وہاں کی سلو آشتی اور سلامتی خطرے میں آئی ہے تو اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں یہودی رہے ہیں یا وہ نصرانی جنہوں نے یہودیوں کا ساتھ دیا ہے اور وہ ان کی پالیسیوں پر عمل کر رہے ہیں لہذا اس وقت کی بھی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں موجودہ جو دنیا کے حالات ہیں اس پر بھی آپ نگاہ ڈالیں تو آپ کو یہی نظر آئے گا کہ جس کے نتیجے میں دوبارہ یہ فرقہ یہ فکر یعنی جو وہابی فکر تھی یہ پھر ان کا قبضہ ہوا مدینے کے اوپر اور اس کے بعد جتنا اموال تھا اور جتنا مال دولت تھا خزانوں میں وہ سب یہ لوٹ لے کر گئے اور یہاں تک کہ پھر وہ دوبارہ کام ہوا اور مزارات مقدسہ کو انہوں نے منظم کرا دیا ہے ان مزارات میں کون لوگ تھے زوجات الرسول تھی رسول اکرم کی بیویاں تھی رسول اکرم کی جو یعنی بنات الرسول جو آپ کی بیٹیوں کے نام سے مشہور ہے اسلام کتابوں میں وہ تمام گویا ان کی قبریں تھی ان کے مزارات تھے ان کو اڑھایا گیا اصحاب رسول تھے عثمان بن مزعون جیسی شخصیت تھی ان تمام مزارات کو اڑھایا جاتا ہے بلکہ ہمارے بعض گویا تاریخ اسلام کے اعتبار سے خود تیسرے خلیفہ کی قبروں میں موجود تھی یعنی عثمان بن افوان کی ان تمام قبروں کو منظم کرایا گیا جس کے نتیجے میں بہت زیادہ اختلاف اور احتجاج انہوں نے ہوا ترکمنستان سے لے کر یہ احتجاج شروع ہوا رشیہ میں احتجاج جو اس وقت کے مسلمانوں میں جو چین میں رہ رہے تھے ان میں پروٹس کیے گئے افغانستان میں پاکستان میں البتہ اس وقت پاکستان کا وجود نہیں تھا لہذا اندوستان کی سرزمین سے اس اقدامات کا بہت سختی کے ساتھ اس کی مخالفت کی گئی حتی ہمارے علماء اسلام نے اس وہابی اقدامات کے خلاف کتابیں لکھی ہیں کتابیں درج کی ہیں اور یہ کیوں ہوا اگر آپ اس کو غور کریں تو پہلے اس وقت کے جو سعودی حکومت کی اور سعودی حکومت کا جو بنیان گزار تھا اس نے پہلے وہاں کے علماء سے فتوہ لینا شروع کیا اور تقریباً اس وقت کے کافی بڑی تعداد کے علماء نے یعنی بیس علماء نے فتوہ دیا کہ مذہرات کو منظم کرانا اور اس کی تخریب کرنا واجب ہے کہ جس کے نتیجے میں اس نے اس کام کو اقدام یعنی کام کو شروع کیا اس کام کو کیا آج بھی اگر آپ دیکھیں فتوہ اہم نہیں ہے بلکہ فتوہ دینے والے کو غور کرنا چاہئے کہ یہ فتوہ کون دے رہا ہے اور مفتی کون ہے فتوہ دینے کے شرائط ہیں فتوہ کیوں دیا جا رہا ہے آیا دین اسلام کی حفاظت کے خاطر یہ فتوہ ہے احکام اسلامی کے بیان کرنے کے لئے فتوہ دیا جا رہا ہے شریعت محمدی کے امپلیمنٹ کے لئے فتوہ دیا جا رہا ہے یا اسلام کے کسی حکم ان کی خلاف وردی میں فتوہ دیا جا رہا ہے آج دنیا میں فتوہ اور مفتی کو کتنے میڈیا میں کتنے خراب نام سے یاد کرتے ہیں کیوں اس لئے کہ اگر آپ اس کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں تو جو بادشاہوں نے حکومتوں نے جن مفتیوں کو خرید رکھا تھا اور اپنے اشاروں پر جو وہ فتوے لیتے تھے کہ جن فتووں کے نتیجے میں آج فتوہ اور مفتی بدنام ہیں جبکہ علماء اسلام میں فرقہ تشیعوں میں ایک خاص اصول بیان کیے گئے ہیں فتوے کے کہ کون فتوہ دے سکتا ہے بہرحال یہ بیچ کی بات تھی جو ہم اپنے جوانوں اور بچوں کے لیے میں نے عرض کی اور تمام عالم اسلام کے لیے بلکہ عالم انسانیت کے لیے کہ اسلام کو کبھی بھی پروپیجنڈے کے ذریعے سے نہ پہچانے بلکہ اسلام کی تاریخ کو اسلامی اصول اور اسلامی اغدار کے ذریعے سے پہچانے لہذا وہابیوں کا اغدام کبھی بھی اسلام کو نہیں پہچنوا سکتا یا اسلام کا تعرف نہیں کرا سکتا بلکہ اسلام کا تعرف یا قرآن کرائے گا یا قرآن کے ساتھ ساتھ اہلِ بایت کرائیں گے یا وہ اصحابِ رسول کی زندگی کرائے گی کہ جو رسولِ اکرم کے بعد بھی رسولِ اکرم کی سنت اور سیرت پر باقی تھے لہذا آپ دیکھیں کہ یہ جو اغدامات جس اغدامات کے بعد یہ جو مسلمانوں کے درمیان اختلاف پھیلا جو مسلمانوں کا خون بہا اس کا کون ذمہ دار ہے لہذا اس وقت جو حکومتی طور کے اوپر گویا اس کا گویا اس کی تنقید کی گئی اور اس اغدام کی مضمت کی گئی وہ ایک طرف ہمارے علماء اسلام نے اس اغدامات کی مضمت کی ہمارے اندوستان میں کافی کتابیں اس سلسلے میں لکھی گئیں ہیں کافی تحریریں لکھی گئیں ہیں اس وقت کافی مراسلے حتی میکزین اسی عنوان سے نکلی ہے کہ جو وہابیوں کے اس اغدام کو سختی سے گویا گویا اس کی مضمت کی گئی ہے حتی کہ ہمارے ایران کے علماء نے سفر کیا ہے حجاز کا سفر کرنے کے بعد وہاں پر وہاں کے مفتیوں سے وہاں کے علماء سے حتی حکومتی لیول کے اوپر وہاں پر اس بات کو تیع کیا گیا ہے کہ یہ سارے اغدامات اسلام کی تعلیمات کے خلاف تھے اس وقت کی موجود اس وقت کی حکومت سعودی حکومت نے اس بات کا اقرار کر لیا تھا اہد کر لیا تھا کہ مزارات بقی کو وہ اس طریقے سے حدود بندی کر دیں گے کہ جس کی بقا اور جس کی نشانیاں باقی نہیں ہیں لیکن اہد و پیمان کرنے کے بعد بھی یہ کام آج تک پورا نہیں ہوا کہ جس کے بعد سے اہل تشیعوں کے درمیان یعنی محبان اہل بیعت نے مل کر آٹھ شوال کو یوم انہدام جنت البقی کی یاد منائی کہ جس یاد کو آج تک ہم لوگ منا رہے اور باقی رکھے میں ہیں اس وقت کے ہمارے علماء نے بھی آج کے بھی علماء نے تعقید کی ہے کہ اگر کوئی کوشش کر سکتا ہے جنت البقی کی تعمیر میں تو واجب تخیری کی حد تک حکم دیا ہے کہ گویا سب پر واجب ہے مگر یہ کہ کوئی بھی آدمی اگر آگے بڑھ جاتا ہے تو اس کام واجب کفائی یہ کہ کوئی ایک گروہ کوئی ایک شخص آگے بڑھ کر کے اس کام کو اگر انجام دیے دیتا ہے تو دوسروں کے اوپر سے یہ واجب ساقط ہو جاتا ہے یہی ہمارے گویا آیت اللہ الرزمہ گویا سستانی کا گویا فتوہ ہے ہمارے دوسرے علماء نے اسی چیز کی طرح اشارہ کیا ہے لہذا آج یہ جو یوم سیاہ منایا جاتا ہے جنت البقی کی تخریب کے نام سے تاکہ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائی جائے یہ اس وقت سے شروع ہی تھی اور آج تک باقی ہے آج ہم دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے لئے جس طریقے سے کل احترام تھا اسی سورت سے ائیمہ بقی کا ائیمہ حدہ کا آج بھی احترام ہے کیونکہ جو کچھ بھی ہم کو ملا ہے بنام اسلام دین اسلام کے پر وہ سب خاندان اہل بیعت سے ملا ہے لہذا ہم تمام مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے بلکہ ہم کہتے ہیں عالم انسانیت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ خانوادہ جس نے انسانیت کو بچانے کے لئے انسانیت کی پرورش کے خاطر اپنے پورے خاندان کو ہمیشہ ہر طرح کے گویا حملے کا مقابلہ کیا ہر طرح کی مشکلات کا سامنا کیا لیکن کبھی اس وقت کے موجودہ لوگوں کو کسی طریقے کی مشکل کا سامنا کرنا نہیں پڑا اب ان کی شہادتوں کے بعد ان کی قبروں کو بھی منعدم کرا دیا جائے ان کی قبروں کے نشانات کو مٹا دیا جائے تو اس سے بڑھ کر پستی اور اس سے بڑھ کر انہتاد کچھ اور نہیں ہو سکتا لہذا ہمیشہ سے جس طریقے سے ہم اور ہماری قوم ہر ظلم کے خلاف آواز اٹھاتی ہے اسی طریقے سے آج ہم اسی ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں اور آج کی موجودہ جو سعودی حکومت ہے اس سے اپیل کرتے ہیں کہ کل جو پرکوں سے غلطیاں ہوئی ہیں آج کی موجودہ حکومت ان غلطیوں کے دوبارہ ایک مرتبہ ورغ گردانی کریں اقدامات کو غور کریں دیکھیں کہ کہاں کے اوپر ان کے بزرگوں نے اسلام کی تعلیمات کے خلاف اقدامات کیے ہیں جس طریقے سے اور چند جن وہ لانا چاہتے ہیں اساسی تبدیلی لانے کی کوشش کریں اور خاندان اہلِ بیت اور اصحابِ رسول زوجاتِ رسول بناتو رسول کی جو قبروں کو منظم کرائے گیا ہے ان قبروں کو دوبارہ تعمیر کرائے جائے ہم اپنے ملکی حکومت سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ جو گویا اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ ہم سب کے ساتھ ہیں تو اس کے ملک ایک بہت بڑا طبقہ ایک بہت بڑی عوام ایک بہت بڑی امت امت اسلامیہ بھی رہتی ہے اگر اس کا ساتھ دینا ہے اور دینے کا وہ دعویٰ کرتے ہیں تو ضرور وہ ہماری طرف سے ایک نمائندے کی حیثت میں ہم اپنے ملک سے اپنے ملک عدداران سے اس بات کے اپیل کرتے ہیں کہ اس وقت کی موجودہ سعودی حکومت امترین گویا بزرگوں کی قبروں کو جو منظم کرایا گیا ہے ان کو آج تک اسی حال میں رکھا گیا ہے آج ہم اور آپ اپنے بزرگوں کی قبروں کے اوپر سایہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا عالم اسلام اس مسئلے کی طرف غور نہیں کرتا ہے کہ رسول کی زوجات رسول کی بیٹیاں جس جناب خدیجت القبرہ جیسی زوجہ ہیں وہ رسول اکرم کے گوت کے پلے امام حسن علیہ السلام ہیں جس کے لئے رسول اکرم نے فرمایا تھا سیدہ شباب اہل جنہ جس کے لئے فرمایا تھا یہ دونوں ہمارے فرزند یہ دونوں امام ہیں چاہے سل کریں اور چاہے قیام کریں لہذا وہ شخصیات جن کو آپ نے اپنی ظلفیں دی تھی جن کو آپ نے اپنی آغوش میں بٹھالا تھا جن کو آپ نے رسول اکرم نے اپنی زبان چسائی تھی کیا امت اسلامی کی کوئی ایک فرد یہ برداشت کر سکتی ہے کہ ان کی قبر ویران ہو اور اس پر کوئی چراغ جلانے والا نہ ہوتے ہیں آغا اقراطی انہوں نے ایک مرتبہ مزید النبوی کا رخ کر خطاب کیا اور جنت البقی کے وہ بہار والے حصے میں گویا مسائب پڑ رہے تھے اور ایک مرتبہ خطاب کرتے میں فرمایا اے اللہ کے رسول یا رسول اللہ یا نبی اللہ یہ انصاف نہیں ہے آپ کی قبر کے اوپر ہزار و چراخ روشن ہیں ہزار و چراخ جل رہے ہیں لیکن آپ کی بیٹی کے قبر کے اوپر اور آپ کے شہزاد کے اوپر آپ کے گود کے پالوں کے مزارات ویران ہیں کوئی شمہ جلانے والا نہیں کوئی چراخ جلانے والا نہیں کسی کو آزادی نہیں ہے کسی کو اس طریقے سے اجازت نہیں ہے کہ وہ جا کر ان کو خطاب کر سلام کر سکے یا ان کی قبروں کے اوپر قرآن کی تلاوت کر سکے لہذا دوستانہ گلا اور شکوہ تھا اے اللہ کے نبی اے اللہ کے رسول آپ اللہ کی بارگاہ میں ہیں آپ مقرب ہیں آپ محزد ہیں درواقع ایک آجزانہ اس وقت شکوہ تھا کہ جس طریقے تھے آپ کی عظمت کو امت اسلامی سمجھ رہی ہے اسی صورت سے جنت البقی میں جو گویا بزرگ شخصیات ہیں ان کے احترام کی طرح متوجہ ہو آخری بحث کا جملہ ہے آپ دیکھیں کہ اس وقت کے علماء کا یہ اتفاقی طور کے خیالات تھے ان کی جو پلاننگیں تھی وہ اصل مسجد النبوی کو مسمار کرنا چاہتی تھی انہوں نے چک کیا تھا اور انہوں نے تٹولہ تھا اور نفس کے اوپر ہاتھ رکھا تھا مسلمانوں کی کہ دیکھیں کہ کیا مزارات کو منظم کرانے سے یہ جاگ رہے ہیں یا سو رہے ہیں اگر اس وقت کہنے دیجئے میرے دوستوں میرے حزیدوں کہ جس طریقے سے زندگی میں اہل بیت رسول نے ہمیشہ قرآن اسلام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے اپنے آپ کو قربان کر دیا ان کی حفاظت میں ان کی تعلیمات کی حفاظت میں اسی صورت سے مرنے کے بعد بھی انہوں نے اپنے مزاروں کو گویا قربان کیا ہے اپنے نانا کے مزار کی بقا میں کہ اگر آن چاہے گی تو پہلے ہم اپنے مزارات کو گویا اس آپ کے مزار اور آپ کے روزے کی بقا میں ہمارے روزے منحضیم ہو جائیں لیکن آپ کا روزہ باقی رہے لہذا ہم اس وقت کے اپنے امام کو آواز دیتے ہیں وقت کے امام آپ سے ہمارا آپ کا انتظار ہے اور آپ سے یہ تمنا ہے آپ سے آرزو ہے کہ آئیے اپنے ظہور کے لئے دعا کیجئے تاکہ آپ کے سامنے مزارات مقدسہ جنت البقی کی تعمیر ہو اور آپ کے ساتھ مل کر ہم لوگ جائیں آپ کے جدہ کے مزار پر آپ کے اجداد کے مزار کے اوپر قریب سے زیارت کریں اور تمام عالم اسلامی ان زیارات سے فیضیاب ہو سکے وآخر دعوان ان الحمدللہ رب العالمین